امران چونگ پڑا ابھی امران کو نہیں دیکھا تھا اس کی آواز سن کر بری طرح سے چونگ پڑا وہ تیزی سے مڑا اور پھر مڑتے ہی وہ امران سے یوں لپڑ گیا جیسے ننہ بچہ اپنے باپ کو دے کر بہتیار اس سے لپڑ جاتا ہے ارے ارے کیا کر رہے ہو شب دجور کی ناحلف اولاد میری کمدور ہڈیوں کو کیوں توڑ رہے ہو میں نے کیا کیا ہے چھوڑو چھوڑو مجھے امران نے بکلائے ہوئے لہجے میں کہا مسجد سے نکلتے ہوئے نمازی دیوکامت وحشی کو اس طرح امران سے لپڑتے دیکھ کر حیران ہو کر رک گئے تھے اور حیرت بری نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے باس باس میری ساتھ چلو باس مجھے تم سے بہت ضروری کام ہے جلدی کرو میں کب سے کھڑا یہاں تمہارا انتظار کر رہا تھا جوزس نے امران سے الگ ہو کر اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے کہا ارے ارے کہاں لے جا رہے ہو مجھے میں ابھی تو جمعہ کی نماز پڑھ کر آیا ہوں سلمان نے صبح سے مجھے چائے کا ایک کپ بھی نہیں دیا ہے اس نے کہا تھا کہ جب تک میں جمعہ کی نماز ادا کر کے نہیں آؤں گا وہ اس وقت تک مجھے ناشتہ نہیں دے گا اور نہ ہی چاہے امران نے بخلائے ہوئے لہچے میں کہا کوئی بات نہیں باس تم میری ساتھ چلو میں تو میرا نہاں اس میں تگڑا سا ناشتہ بھی کرا دوں گا اور چائے بھی پلا دوں گا تم بس میری ساتھ آؤ ابھی جوزف نے اسی انداز میں کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں نے جمعہ کی نماز صدا کر لی ہے سلمان نے ناشتے کی میز پر حریرہ مکاوی چاہت اور کئی قسم کے مربجات بھی سجادیے ہوں گے اگر میں نے اس کی ساتھ ناشتہ نہ کیا تو وہ سب اکیلہ چٹ کر جائے گا امران نے کہا کرنے دو میں تمہارے لئے سلمان سے زیادہ بہترین ناشتے کا انتظام کر دوں گا جوزف نے زید کرتے ہوئے کہا سوچ لو میرا ناشتہ سلمان کو بہت بھاری پڑتا ہے اگر تم میرے ناشتے کی ذمہ داری لے رہی ہو تو کہیں تمہارا اپنا وزن ہی نا کم ہو جائے مجھے ناشتہ کراتے کراتے امران نے اپنے مقصود سنداز میں کہا نہیں ہوگا میرا وزن کم تم چلو جلدی کرو ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اگر دیر ہو گئی تو تم بس جولیا کو ہمیشہ کے لئے کھو بیٹھو گے جوزف نے تیز لہجے میں کہا تو جولیا کا سن کر امران بے احتیار چونگ پڑا جولیا کیا مطلب کیا ہوا ہے جولیا کو اور یہ تم کیا کہہ رہے ہو کس بات کی دیر ہو جائے گی امران نے حیران ہوتے ہوئے کہا مس جولیا رانہ ہاؤس میں تمہارا انتظار کر رہی ہے چلو اسے تمہاری فوری ضرورت ہے جوزف نے کہا میرا انتظار ارے باپ رہے کہیں جولیا نے شادی کی فل تیاری تو نہیں کر لی جب سے سرسلطان نے پرائم نسٹر سے معایدے کی شک ختم کرنے کا ایگزیکٹیو آرڈر پاس کرایا ہے میرا تو ہر وقت دل دڑکتا رہتا ہے کہ نہ جانے کب جولیا اور اس کے ساتھی میرے ہی فلیٹ میں بارات لے کر نہ پہنچائیں امران نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے باس تم چلو مس جولیا کی حالت کافی حراب ہے اس پر کٹانگا دیوی نے حملہ کر دیا ہے جوزف نے کہا تو کٹانگا دیوی کا سن کر امران بری طرح سے اچھل پڑا اس کے چہرے پر حقیقتا حیرت کے تاثرات نمدار ہو گئے تھے کٹانگا دیوی تمہارا مطلب ہے وہ شیطانی ذریعت جو تمہیں اٹھا کر افریقہ کے جنگلوں میں لے گئی تھی اور پھر میں نے افریقہ کے گھنے جنگلوں میں جا کر جولیا کی مدد سے اسے فنا کیا تھا امران نے حیرت برے لہجے میں کہا ہاں میں اسی کی بات کر رہا ہوں یہاں اس کے بارے میں بات کا نامناسب نہیں ہے جوزف نے کہا لیکن امران نے کچھ کہنا چاہا پلیز باس میری بات سمجھنے کی کوشش کرو یہاں اس منحو ذریعت کی بات نہ کرو پلیز باس پلیز جوزف نے منت برے لہجے میں کہا امران حیرانی سے جوزف کی طرف دیکھ رہا تھا جس کی جہرے پر شدید پریشانی کے تاثرات دکھائی دے رہے تھے لیکن جولیا کو کیا ہوا ہے اور وہ رانہ ہاؤس میں کیا کر رہی ہے امران نے سر چھٹکتے ہوئے کہا ساتھ چلو اور ہو دیکھ لو اسے جوزف نے اسی انداز میں کہا تو امران اسے تیز نظروں سے گھورنے لگا ٹھیک ہے اپنی کار میں آئے ہو امران نے اس سے پوچھا یہ اسپاس وہ سڑک کے کنارے کھڑی ہے جوزف نے اسپاس میں سر ہلا کر کہا چلو امران نے کہا تو جوزف کی چہرے پر مسرد کے تاثرات نمودار ہو گئے امران نے سر سے ٹوپی اتار کر جیب میں رکھنی چاہی تو جوزف نے پورا اس کا ہاتھ پکڑ لیا اس سے اپنے سر پر رہنے دو جوزف نے کہا تو امران پھر چونکر اس کی طرف دیکھنے لگا کیوں امران نے حیرانی سے پوچھا اس کا جواب بھی تمہیں رانہ ہاؤس میں جا کر ہی مل جائے گا جوزف نے جواب دیا تو امران اکتویس سانس لے کر رہ گیا تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں اس مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرنے آیا تھا امران نے پوچھا میں پہلے فلیٹ میں گیا تھا فلیٹ بند تھا سلیمان بھی کسی مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لئے گیا ہوا تھا میں نے تھوڑا انتظار کیا تو وہ واپس آ گیا میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ تم اس مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کر رہی ہو اس لئے میں یہاں گیا جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا تو امران نے اس وات میں سر ہلا دیا وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے کار کے پاس آئے اور پھر جوزف اپنی جہازی سائز کی کار کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا جبکہ امران اس کی سائٹ والی سیٹ پر بیٹھ گیا جوزف نے کار سٹارٹ کی اور اسے لے کر تیزی سے رانہ ہاؤس کی جانب روانہ ہو گیا کار میں میری اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے ہم یہاں تو سلسلے میں بات کر سکتے ہیں امران نے جوزف سے محاطب ہو کر کہا یس پاس جوزف نے کہا تو بتاؤ تم نے کٹانگا دیوی کے حوالے سے کیا بات کی تھی اور یہ کیوں کہا تھا کہ کٹانگا دیوی نے جولیا پر حملہ کیا ہے امران نے پوچھا کٹانگا دیوی فنانہ ہی ہوئی ہے باس وہ بھی زندہ ہے جوزف نے جواب دیا تو امران کی چہرے پر حیرت ناشتنے لگی یہ کیسے ممکن ہے میں نے تو اسے گھورے بابا کی ہدایات کے مطابق اسی طریقے سے فنانہ کیا تھا پھر وہ زندہ کیسے ہو سکتی ہے امران نے حیران ہوتے ہوئے کہا تو جوزف اسے کٹانگا دیوی کے زندہ ہونے کے بارے میں تفصیل بتانا شروع ہو گیا جسے سن کر امران کی چہرے پر شدید حیرت اور پریشانی کے تاثرات ابر آئے اسے یاد آ گیا کہ جب جولیا نے کٹانگا دیوی کا سر کٹا تھا تو کٹانگا دیوی کا سر کٹ کر واقعی جولیا کے سائے کے سرولے حصے کی طرف گرا تھا اور اسی لمحے امران نے جولیا کا سائے غائب ہوتے ہوئے دیکھا تھا امران اس طرح اچانک جولیا کا سائے غائب ہوتے دیکھ کر حیران تو ضرور ہوا تھا لیکن چونکہ اس وقت وہاں تاریخی پھیل گئی تھی اس لئے جولیا کے سائے کے غائب ہونے کا حیال اس کے دل سے نکل گیا تھا کیونکہ اس وقت قبیلے کے سردار لاہوگا نے بھی اس پاس کی تصدیق کرتی تھی کہ کٹانگا دیوی فنا ہو چکی ہے لیکن اب جوزف اسے بتا رہا تھا کہ کٹانگا دیوی فنا نہیں ہوئی تھی اس نے جولیا کے سائے پر قبضہ کر لیا تھا اور اپنے چہرے سمیج دلدل سے بھی باہر نکل آئی تھی اور اب وہ جولیا کے جسم پر قبضہ کرنے کے ساتھ تو ان سب کو حالان کرنا چاہتی ہیں جو سے فنا کرنے کے لئے اس کے ساتھ مدفن پر گئے تھے کٹانگا دیوی ابھی زندہ ہے اور وہ ہم سے انتقام لینے کے لئے یہاں آ گئی ہے یہ تو واقعی بہت حدرناک بات ہے امران نے پریشانی کے عالم میں کہا یس پاس اس لئے تو میں مس جولیا کو رانہ ہاؤس چھوڑ کر فوراں تمہارے پاس آ گیا تھا جوزف نے کہا کیا یہ سب باتیں تمہیں جولیا نے ہی بتائی ہیں امران نے پوچھا یس پاس مس جولیا ہوتھی رانہ ہاؤس میرے پاس آئی تھی اس نے مجھے کٹانگا دیوی کے بارے میں بتایا تھا مجھے چونکہ کٹانگا دیوی کے معاملے سے بہت پہلے ہی اس لئے مجھے اس بارے میں زیادہ تفصیلات کا علم نہیں تھا جب مس جولیا نے مجھے کٹانگا دیوی کے بارے میں بتایا اور میں نے مس جولیا کا ساہہ اس کی ساتھ نہیں دیکھا تو میں پریشان ہو گیا پھر میں نے فوراں فادر جوشوا سے رابطہ کیا فادر جوشوا نے مجھے کٹانگا دیوی کے بارے میں جو تفصیلات بتائی ہیں وہ واقعی ہوش اڑا دینے والی ہیں جوزف نے کہا کیا تفصیلات بتائی ہیں فادر جوشوا نے تمہیں عمران نے پریشانی کے عالم میں ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا فادر جوشوا کا کہنا ہے کہ کٹانگا دیوی پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور اور حفناک شیطانی ذریعت بن چکی ہے جو تم پر اور تمہارے ان ساتھیوں پر موت بان کر کسی بھی وقت چھپٹ سکتی ہے اگر تم اس کی چھپٹ میں آگئے تو پھر تمہارا زندہ بچنا ناممکن ہو جائے گا کٹانگا دیوی تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں وہ اس کے لیے معورائی طاقتوں کا بھی سہارا لے سکتی ہیں اور دوسرے بہت سے طریقے بھی استعمال کر سکتی ہیں اس کے علاوہ فادر جوشوا کا کہنا ہے کہ جب تک تم کٹانگا دیوی کے سائے کا حاتمہ نہیں کر دوگے وہ ہر وقت موت بن کر تمہارے سر پر سوار رہے گی اور تمہاری زندگی اس قدر بھی حال کر دے گی کہ تم اپنے ہاتھوں اپنی جان لینے پر مجبور ہو جاؤ گے فادر جوشوا نے مجھے کچھ وقت کے بعد دوبارہ رابطہ کرنے کے لیے کہا تھا کہ وہ بعد میں مجھے بتائے گا کہ کٹانگا دیوی جو اس وقت موت کسائے کے روپ میں ہے اسے کیسے ہتم کیا جا سکتا ہے یا اسے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے میں نے فادر جوشوا سے درحواز کی ہے کہ وہ مجھے جل سے جلد اس کی تفصیلات بتائے تاکہ میں جیسے بھی ہو کٹانگا دیوی کو ہمیشہ کے لیے فنا کر دوں اور اس کسائے جو تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کی سر پر موت کسائے بن کر مسلط ہو چکا ہے اس سے تم سب کو نجات دلا سکوں ورنہ شاید میں بھی تمہیں اس سے نہ بچا سکوں گا جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا تو کیا تمہیں فادر جوشوا سے دوبارہ رابطہ کرنا پڑے گا امران نے پوچھا یہ اس پاس فادر جوشوا نے مجھے رات کے وقت رابطہ کرنے کا حکم دیا ہے رات ہوتے ہی میں اس سے پھر رابطہ کروں گا تب وہ مجھے کٹانگا دیوی سے نجات کا طریقہ بتائے گا جوزف نے کہا اس وقت تک اگر کٹانگا دیوی کے سائے نے مجھ پر یا میری ساتھیوں پر حملے کرنا شروع کر دیئے تو کیا تم ہمیں ان سے بچا سکو گے امران نے پوچھا نو باس کٹانگا دیوی کے حملوں سے میں اس وقت تک تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو نہیں بچا سکتا جب تک کہ مجھ پر اس کی اصل حقیقت واضح نہ ہو جائے اس کی حقیقت مجھے فادر جوشوا جو بتائے گا تب ہی میں کچھ کر سکوں گا تم بس دعا کرو کہ کٹانگا دیوی تم پر اور تمہارے ساتھیوں پر رات سے پہلے حملہ نہ کرے ورنہ بہت بڑے مشکل ہو جائے گی جوزف نے کہا کیسے مشکل امران نے پوچھا اس کے حدناک حملوں سے تم اور تمہارے ساتھی موت کے موں میں جا سکتے ہیں باس جوزف نے کہا پھر بھی کوئی تو طریقہ ہوگا کہ اس بدبخت کے حملوں سے ہم حد کو محفوظ رکھ سکیں امران نے جبرے بینچتے ہوئے کہا اس سے حد سے زیادہ اپنے ساتھیوں کی فکر تھی جو کٹانگا دیوی کو فنا کرنے کے لئے اس کے ساتھ افریقہ کے جنگلوں میں گئے تھے ان میں سبدر تنویر اور کیپٹن شکیل کے ساتھ جولیا بھی شامل تھی میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں باس جوزف نے جواب دیا ہم وہ ایک شیطانی ذریعت ہے اور شیطانی ذریعت اس وقت تک کسی مسلمان کا کچھ نہیں بگار سکتی جب تک کہ وہ باوضو رہتا ہے باوضو رہنے والے انسان کے قریب تو ہوتھ شیطان بھی نہیں پھڑک سکتا پھر کٹانگا دیوی کی کیا مجال ہے جو وہ مجھ پر یا میرے ساتھیوں پر جان لے وہ حملے کر سکے امران نے کہا یہ اس پاس کٹانگا دیوی کا تعلق خلیص دنیا سے ہے غلازت کو ہوت سے دور رکھنے کے لئے صاف سترہ ہونا بہت ضروری ہے تم بھی وضو میں ہو اور تم ابھی ابھی جمعہ کی نماز عطا کر کے آئے ہو اس لئے کٹانگا دیوی اس وقت تک تمہارے نزدیک آنے کا سوچ بھی نہیں سکتی اس لئے میں نے تمہیں سر سے ٹوپی نہ اتارنے کا کہا تھا تم اپنے باقی ساتھیوں کو بھی ہدایات دے دو کہ وہ وضو میں رہیں اور اپنے پاس مقدس کلام کی تحتیاں رکھیں تاکہ کٹانگا دیوی ان کے قریب نہ جا سکے جوزف نے کہا سیل فون پر کال کرنے لگا یہ سفدر سپیکنگ رابطہ ملتے ہیں سفدر کی آواز سنائی دی عمران بول رہا ہوں عمران نے سنجیدگی سے کہا عمران صاحب آپ حیریت آج میں آپ کو کیسے یاد آ گیا دوسری طرف سے سفدر نے مسکراتے ہوئے کہا کیوں تمہیں یاد کرنے کے لئے مجھے پانچ کا بہارہ یاد کرنا پڑتا ہے عمران نے مو بنا کر کہا تو سفدر بے احتیار ہس پڑا نہیں آپ نے سیل فون پر پہلی بار ڈائریکٹ مجھے کال کیا ہے نا اس لئے کہہ رہا تھا ورنہ آپ یا چیف کے پیغامات ہمیں مسچولیا کے ذریعے ہی ملتے ہیں سفدر نے کہا ان سب باتوں کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ تم اس وقت کہا ہو عمران نے سا چھٹک کر ایک بار پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا میں اپنے فلیٹ میں ہوں ابھی جمعہ کے نماز پڑھ کر آیا ہوں کیوں ہے سفدر نے عمران کا سنجیدہ لہجہ سن کر سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا بہت ہو اب میری بات دھیان سے سنو تم اپنا وضو کسی بھی صورت میں نہ ٹوٹنے دینا اس کے ساتھ ساتھ اگر تم ہارے پاس کوئی کلام پاک کی کوئی تختی موجود ہے تو اسے اپنے جیب میں رکھ لو اس کے علاوہ کوشش کرو کہ تمہاری زبان پر نہیں تو دل میں ماؤس تین صورتوں کا ورد جاری رہے ایسی ہی ہدایات کیپنشکیل اور تنویر کو بھی دے دو اور تم تینوں فوراں رانہ ہاؤس پہن جاؤ امران نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا لیکن کیوں آپ یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں سفدہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا کوئی وجہ ہے تو میں تمہیں یہ سب کہہ رہا ہونا ویسے بھی ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا باوضو رہنا اور آیات کا ورد کرتے رہنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم ناگہانی آفاظ سے محفوظ رہ سکیں امران نے سنجیدگی سے کہا ٹھیک ہے کیا مجھے بھی سولیا اور باقی میں امران کو بھی اسی ہدایات دینی ہے اور انہیں بھی رانہ ہاؤس پہ لانا ہے سفدہ نے پوچھا جولیا پہلے ہی رانہ ہاؤس پہنچ چکی ہے پرحال باقی میں امران کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے تم دینوں ہی وہاں پہنچو امران نے کہا ٹھیک ہے ہم ایک گھنٹے تک پہنچائیں گے سفدہ نے سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے کہا کوشش کرنا ایک گھنٹے سے بھی پہلے پہنچا اور امران نے کہا اوکی میں کوشش کروں گا سفدہ نے جواب دیا اور امران نے اللہ حافظ کیا کر رابطہ حتم کر دیا جوزف جوہاں موشی سے کار ڈرائب کر رہا تھا امران نے سیل فون جیب میں رکھا اور پھر وہ سامنے دیکھنے لگا اور ماؤس تین کے ساتھ قرآنی آیات کا ورد کرنا شروع ہو گیا کچھ ہی دیر بعد وہ رانہ ہاؤس میں داہل ہو رہے تھے جوانا نے ان کے لئے گیٹ کھولا تھا جب گیٹ کھولتے ہی کار سی دی پورچ میں لے گیا تھا مسٹولیا کیسی ہیں اور کہاں ہیں وہ جوزف نے کار سے نکلتے ہی گیٹ بند کر کے اس کی طرف آتے ہوئے جوانا سے محاطف ہو کر کہا مجھے نہیں معلوم تم انہیں کمرے میں بند کر کے گئے تھے اور تم نے کہا تھا جب تک ماسٹر کو لہ کر نہیں آتے اس وقت تک میں کمرہ نہ کھولوں جوانا نے جواب دیا تو جوزف نے اس بات میں سر ہرہا دیا اور تیز سے چلتا ہوا رہائشی حصے کی طرف بڑھتا چلا گیا امران نے جوانا سے سلام دعا لی اور پھر وہ دونوں جوزف کے پیچھے چال پڑے ایک رہداری سے گزرنے کے بعد جوزف ایک کمرے کے دروازے پر جا کر رک گیا کمرے کا دروازہ بند تھا جوزف نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی مسٹولیا میں باس کو لے کر آیا ہوں آپ دروازہ کھول کر باہر آ جائیں جوزف نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے انچی آواز میں کہا اندر سے قدرے کھٹ پٹ کی آواز سنائی دی لیکن دروازہ نہ کھولا مس جولیا میں جوزف ہوں دروازہ کھولیں پریز باس بھی باہر کھڑے ہیں جوزف نے پھر کہا لیکن اس بار اندر سے کوئی آواز سنائی نہ دی اندر سے جب دروازہ نہ کھولا اور نہ جولیا کی آواز سنائی دی تو امران کی جہرے پر قدرے پریشانے کے تاثرات نمائی ہو گئے وہ تیزی سے دروازے کے پاس آیا جولیا دروازہ کھولو امران نے دروازے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا لیکن اندر سے ابھی کوئی آواز سنائی نہ دی جولیا کیا کر رہی ہو کیا تمہیں میری آواز سنائی نہیں دے رہی ہے میں کہتا ہوں کھولو دروازہ امران نے دروازے پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا لیکن ابھی ہاموشی تھی کیا چکر ہے مس جولیا دروازہ کیوں نہیں کھول رہی میں نے ان سے تو کہا تھا کہ وہ اس وقت تک کمرے میں رہیں جب تک میں آپ کو لے کر نہیں آ جاتا جوزف نے پریشان ہوتے ہوئے کہا جولیا جولیا میں امران ہوں دروازہ کھلو مجھے تم سے بات کرنی ہے امران نے اس پار دروازہ زور زور سے بجاتے ہوئے کہا لیکن جواب ندار لگتا ہے مسٹولیا اندر کسی مصیبت میں ہے جوزف نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا تو امران چونگ کر اس کی شکل دیکھنے لگا کیا مطلب کیا ہوا ہے اسے امران نے تیز لہجے میں کہا پتہ نہیں جوانا کمرے کے اقب میں جاؤ اس طرف کرکی سے جان کر دیکھو کہ مسٹولیا کمرے میں موجود بھی ہیں یا نہیں جاؤ جلدی کرو جوزف نے اندھائی بیچین لہجے میں کہا جوانا اس کی بیچینی دے کر حیران ہو رہا تھا لیکن وہ اس کی بات سنتے ہی تیزی سے باہر کی طرف دوڑتا چلا گیا تمہارا کیا حیال ہے اندر جولیا کس مسئبت میں مبتلا ہو سکتی ہے امران نے جوزف کی جانی پریشان نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا ان کی پریشانی کٹانگا دیوی کے سوا کون ہو سکتی ہے بات لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کٹانگا دیوی یہاں کیسے آ سکتی ہے ایک تو مسٹولیا زہمی ہے اور پھر میں نے انہیں اس کمرے میں بند کر کے دروازے اور بیرونی کھڑکی پر انار کے درخت کی پتلی شاخ سے مکاشو ہاندان کے نشان بنا دیئے تھے تاکہ میری غیر موجودگی میں کوئی غیر مرائی طاقت مسٹولیا تک نہ پہن سکے لیکن شاید وہ نشان بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے جوزف نے اسی طرح پریشانی کے عالم میں کہا دروازہ توڑو اور اندر چلو مجھے نہ جانے کیوں شدید گھبراہر سی محسوس ہو رہی ہے جلدی کرو توڑ دو دروازہ امران نے بیچینے کے عالم میں کہا یہ سپاس میں بھی یہی سوچ رہا تھا جوزف نے کہا سوچو مت نونسنس جلدی کرو توڑو دروازہ امران نے گھرا کر کہا تو جوزف بخلا کر پیچھے ہٹا اور پھر وہ بھاگتے ہوئے انداز میں بجلی کسی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا دروازے کی نزدیک آتے ہی وہ اچھلا اور اس کی ایک ٹانگ پوری کوت سے دروازے پر پڑی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کمرے کا دروازہ اندر سے لوگ سمیر ٹوٹ گیا اور دروازہ کھلتا چلا گیا جیسے ہی دروازہ کھلا اور جوزف بجلی کی طرف سے کمرے میں داہل ہوا پیچھے امران تھا جیسے ہی وہ کمرے میں داہل ہوئے جیسے ہی دروازہ کھلا